ایک کل والے جو شہدہ کے متعلق جو ہے ہماری ایک پارٹی نے سیاسی پارٹی نے ہمارے ملکی انہوں نے پی انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے ہیں اور ان شادتوں کا جو ہے وہ مزاک اڑایا ہے ان کو انہوں نے ریٹرننگ افسروں سے تشبیح دی وہ ٹویٹ جو ہے بعد نے جب عوام کا سوشل میڈیا کے اوپر جو غصے کا اظہار ہوا تو وہ ڈیلیٹ کر دئیے گئے لیکن اقتدار کی جو جدائی ہے اقتدار کا محروم ہونا جو ہے اقتدار سے محبت جو ہے وہ اتنی شدت ہو کہ آپ جو لوگ آپ کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اس کا تمسخر اڑائیں ان قربانیوں کو جو ہے ان کی جو عظمت ہے یا ان کی جو وقت ہے اس کو جو ہے انڈر سٹیٹ کریں یا اس کو کوئی اور مطلب جو ہے پینانے کی کوش کریں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے اس سے بڑی ملک دشمنی جو ہے ہمارے وطن کے ساتھ نہیں ہو سکتی یہ لوگ ہمارے محسن ہیں جن لوگوں نے دہشتگردی کے خلاف آج نہیں جو کل گزر ہے کل نہیں بلکہ جو ہے سالوں کے دہائیوں میں جو دہشتگردی کے خلاف ہماری فوج نے پولیس نے ہماری پیرہ ملٹری نے ہماری عوام نے خواتین نے مردوں نے بچوں نے جو قربانییں دیں ہیں آج ملک جو ہے اگر قائم اور غائم ہے تو اس خون کی آبیاری کی ویسے ہے جو ان شہیدوں نے اپنا قوم دے کے اس ملک کی جو دفاع ہے اس کو مضبوط رکھا ہوا ہے تو جتنا بھی دیکھیں الیکشن کا کوئی اختلافات ہیں یہ اختلاف ہے لیکن اس میں شہدہ کو تو جو ہے شامل کرنا جو ہے اور ان کا مزاق اڑانا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک دکیہ کوئی بات نہیں ہو اور یہی پارٹی جو ہے اپنی شناخت جو ہے کھو چکی ہے آج یہ نہیں پتا یہ پی ٹی آئی ہے ایم ڈیو ایم ڈیو ایم ہے یا سنی اتعاد کانسل ہے کیا نام ہے ان کا کوئی نام نہیں ہے بینامی ہو گئے ہوئے ہیں یہ آج ایک بینامی پارٹی ہے جس کی ملکیت بھی کسی کے پاس ہے کسی کے پاس اس کی رجیسٹری نہیں ہے کون اس کو چلا رہا ہے کون لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے اس ملک کو اس وطن عزیز کو جو آپ کا بھی وطن ہے میرے بھی وطن ہے اور آنے والی نصفوں کا وطن ہے قیامت تک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قائم اور دائم رہے گا اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کی خیر مانگنے کی بجائے جو ہے اس کو بدعا دیتے ہیں اس کی تباہی کے جو ہے منصوبے بناتے ہیں آئی ایم ایف کے آگے جا کے مظاہرے کرتے ہیں چٹھییں لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو امریکن کانگریس کے ممبران کو چٹھییں لکھتے ہیں کہ ان کو کرزہ نہ دیا جائے معاشی تباہی کا جو ہے وہ ان کو اکساتے ہیں اس کے اوپر کے ہمارے ملک کی معاشی تباہی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پرسوں انہوں نے اسیمبلی کے اندر جو ہے غزہ کے اوپر قرارداد کے خلاف ووٹ دیا میں ہمارے میں موجود تھا دو دفعہ جو ہے جو ہے ووٹ کے کال کی سپیکر نے دونوں دفعہ جو ہے نا انہوں نے نو آگے سے کہا یعنی کہ دشمنی پر کہاں کہاں یہ دشمنی جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کے جو بیج ہیں دشمنی کے اور نفرت کے اور تفریق کے بیج جو ہیں کہاں کہاں یہ بیج بو رہے ہیں فلسطین کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ساری امتیں مسلمان کا مسئلہ ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے میں جن ملکوں میں مسلمان عبادی کم ہے وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں دوسری نسلوں کے لوگ جو ہیں انہوں نے زیادہ یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے یورپ میں امریکہ میں اور ملکوں میں زیادہ مسئلہ ہے مسلمان ملکوں میں کم اٹھایا گیا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر بھی ووٹ دیا ہے اور سپیکر نے پھر دوبارہ کہا پھر دوبارہ بھی آوازیں آئیں نو کی آوازیں آئیں اور سپیکر نے مجبوراں کہا جی کہ تقریباً متفقہ جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی ہے یہ سپیکر کو ایک قسم کا قبر کرنا پڑا ہے اس کو یہ ملک میں جو شادتیں ہو رہی ہیں ان کے بھی مزاق اڑا رہے ہیں ان کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور غزہ میں جو تیس ہزار سے زیادہ بچے بھوڑے جوان خواتین جو ہے شہید ہوئے ہیں امت مسلمہ کے اوپر جو ہے ایک آفر ٹوٹی ہوئی ہے اس کے خلاف بھی جو ہے آوازیں اٹھا رہے ہیں اسیمبلی کے اندر آوازیں اٹھا رہے ہیں بے دھڑک آوازیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ کوئی پاکستانی پارٹی پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کسی شخص نے یا کسی پارٹی نے اس قسم کا رویہ نہیں اٹھایا یہاں پہ عامریتیں مسلط ہوئیں یہاں پہ قانون جو ہے آئین جو ہے ان کو جو ہے ٹگے ٹوگری کیا گیا لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا جلا وطن کیا گیا فانسی بے چڑا دیا گیا لیکن کسی سیاسی پارٹی نے چاہے وہ پی ایم ایل این تھی یا وہ پیپلز پارٹی تھی یا وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی یا کوئی اور پارٹی تھی جو علاقہ ہی پارٹی ہیں ہماری ان میں انہوں نے کوئی یہ رویہ نہیں اپنایا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف خصوصاً میں میں شہدہ کے مطلق بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات رہے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کو رہے ہیں لیکن یہ جو ہے اس قسم کا رویہ کسی نے نہیں اپنایا جب شہادتیں ہوئی جب جنگیں ہوئی چاہے وہ پینسٹ کی جنگ تھی یا ستر کی جنگ تھی یا اس کی بعد کی جنگ تھی ساری قوم متحد ہو گئی ساری پارٹی جو ہیں وہ پارٹییں جو ہے نا ایک پلیٹ فرم پہ آئی آج ملک جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑا ہے لیکن پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے پی ٹی آئی جو بھی ان کا نام ہے سونی اتحاد کانسلنس کا نام ہے یا ایم ڈی وی ایم نام ہے پتہ نہیں وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے آج کل بینامی پارٹی ہے یہ وائد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ایسے نازک موقع کے اوپر شہادتوں کی بے توقیری کی ہے پینسٹ کی جنگ تھی پورا کام اس وقت بھی آمریت تھی ایوب خان کی آمریت تھی پوری قوم متحد تھی اسی طرح اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں ساری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ارسپیکٹوز افیٹ کے جو ہے اختلافات تھے قوم متحد رہی یہ آج قوم کا شرازہ بکھیر رہے ہیں کیونکہ ان سے اقتدار چلا گیا قانون اور آئین کے مطابق ان سے اقتدار گیا ان کے اپنے کرتوز سامنے ہے جن کی ویسے اقتدار گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا جو ہے بہیوئر جو ہے طرز عمل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی سیاسی کارکن کا نہیں رہا جو اس وقت یہ پی ٹی آئی جو اس وقت کر رہی ہے ان کے اپنے صفوں میں تقریباً دس بارہ پندرہ دن کا جو ہے سیشن ہوا ہے ابھی تک ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی پارٹیکل لیڈر کون ہے کم از کم اسیمبلی میں نہیں پتا ان کو خود نہیں پتا کہ اندر سے کونسی جو ہے وہ انسٹرکشن آئی ہے اور کونسی نئی انسٹرکشن آئی جیل سے ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے وہاں پہ ایک تماشاں انہوں نے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ اب ان کی اپنی پارٹی ہے اس کو جس طرح مرضی رکھیں لیکن پارٹی جب حدود کراس کرے کوئی بھی پارٹی حدود کراس کرے ابلوطری کی حدود کراس کرے پاکستان کی سالمیت کی حدود کراس کرے شہداء کے مقدس یہ قربانیاں اور خون ہیں ان کی حدود کراس کرے تو اس کا جو ہے انجام اچھا نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس سے ملکی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے تو میں چاہتا تھا کہ میں اس موضوع کے اوپر جو ہے نا میں میں آپ سے باتیں چند کر لیتا غیر سیاسی یہ وہ ہے موضوع ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے آپ کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں باہی صاحب یہ بتائیے گا ان لوگوں نے سوشل میڈیا ٹوپر شہداء کی قربانیوں کا تنسکر اڑایا اور بعد میں سلیٹ کر دیا ان کے اخراف پر کاربائی کاربائی کریں ضرور ہوگی جی دیکھیں یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو میں نے پڑھا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر پیروڈی بلو ٹیک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر یہ پوسٹ آئی ہے اور وہ کچھ دیر رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈلیٹ ہو گیا ہے ایک سکرین شاٹ لوگوں کے پاس ہے میرے پاس بھی سکرین شاٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے نیچے جو کمنٹ آئے ہیں اس کے ٹویٹر کے ساری پی ٹی آئی کے جو ملک سے باہر ہیں دیکھیں ایک اور میں آپ سے امپورٹنٹ بات بتاؤں سیاسی کارکن جو ہے اگر سیاسی کارکن ہو تو اس طرح کا بزدل نہیں ہوتا کہ جالی ناموں پر اکاؤنٹیں بنائیں آپ پاکستان کی کسی پارٹی کا بھی دیکھیں کسی نے جالی نام کے اوپر اکاؤنٹیں بنائے ہوئے یا یہ اڈریس جو ہے بار کا دیتے ہیں کوئی دبائی بیٹھا ہوا ہے کوئی ناروے بیٹھا ہوا ہے یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کے مطلق یہاں بھی لوگ موجود ہیں اس کے کنیکشن جو ہے یہاں بھی موجود ہیں لیکن کہا جاتا ہے ناروے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا اکاؤنٹ کو منیج کر رہے ہیں یا جو لوگ جو ہے جا کے ادھر مل رہے ہیں وہاں پہ جس قسم کی چھٹھییں لکھی جا رہی ہیں کاؤنگرس کے اور سینٹ کے ممبران کو وہ پاکستان دشونی کا ثبوت ہے آئی ایم ایف کے آگے جو ہے پاکستان جو ہے معاشی طور کے اوپر اس وقت ایک قسم کا اس کو اس قسم کی امداد کی ضرورت ہے تمام کورٹر سے تمام اطراف سے کہ کسی طرح ہماری جو گاڑی جو ہے چل پڑے اور انشاءاللہ چل پڑے گی کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ گاڑی جو ہے ہماری معیشت کی چل پڑے گی خلوص کی ضرورت ہے اور ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ٹیکس کی لوٹ مار ہے آپ دیکھیں جو مہنگائی یہاں پہ رمضان میں ہوتی ہے یہ رمضان کا جو مہینہ جو ہے کمائی کا مہینہ بنا لیا گیا ساری دنیا کے اندر جو ہے اشیاء خردنی کی اور استعمال کی چیزیں جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہیں جب رمضان آتا ہے ایون ان ممالک میں بھی جہاں پہ مسلمان ایک سریعت میں نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کنسیشن کر دیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ ڈیٹھ سو دو سو پرسنٹ منگائی کر دی گئی یہ بھی ہمارے حمال کا ایک قسم کا نتیجہ ہے اس کا شاکستانہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو ہیں ایسے اناثر جو ہیں جس قسم کے جو چوہدہ کی ان کی توہین کر رہے ہیں قربانیاں جو ہیں فواج کی پولیس کی عوام کی ان کی توہین کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کس طرح پیدا ہو گئے ہیں اور جس قسم کی زبان وہ بولتے ہیں آٹھ نو مہینے ہی ہوئے ہیں لیڈر کو اندر ہوئے کیا 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 اس کو لوگ کہتے ہیں دیسی مرک جو ہے دیسی گی میں پکا کے اس کو دیے جاتا ہے ملاقاتیں جو ہے اس کی ہوتی ہیں میں کہتا جمعہ رات کے روز مجھے مل سکتے صرف میری فیملی اور منگل کے روز جو ہے مجھے ٹیلی فون کی اجازت تھی تھی کہ میں ٹیلی فون بات کر سکتا ہوں پی سیو کے اوپر جا جیل کے اندر جو پی سیو تھا وہ جڑا ہے جیل بیٹھا رہے گا ہون لگ دائے جھنر نان کے گیاد آئے گا جو اس کے بعد بھی گلے ہیں اس کے بعد بھی شکوے ہیں اس کی پارٹی جو ہے اب کس کے حوالے ہیں وہ جو لیڈر ہیں ان کے حوالے ہیں ان کی ہمشیرگان کے حوالے ہیں یا وہ جو لوگ جو ہے کوئی جیب میں آٹ ڈال کے جو اسیمبلی میں پھرتے رہتے ہیں سیگردر سوکھے لانتے رہتے ہیں یا ان کے حوالے ہیں کن کے حوالے ہیں لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان جن کے حوالے ہیں جو لوگ یہاں پہ جن کا مرنا جینا جو ہے اس ملک کے ساتھ ہے اس مٹی کے ساتھ ہے جو اپنی جو ہے وہ جانے قربان کر کے خون دے کے جو ہے اس ملک کو بچا رہے ہیں اس کو تو ان کے حوالے نہ کریں دیکھیں یہ اکاؤنٹ انڈیا سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں یورپ سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں اور امریکہ سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں کچھ جو ہے دبائی اور سعودی ارابیہ سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں لیکن ان کا سب تعلق جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ اپریٹ کروا رہے ہیں اور یہ سارے ایک ان کا آپس میں تعلق ہے جس سے یہ سوشل میڈیا کو اپریٹ کر رہے ہیں اور اس میں خصوصاً جو ہے وہ دہشتگردی کی جانگ میں یا جو ابھی الیکشن حالی الیکشن ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دن امین گھنڈا پور جو آئے ہیں علی امین گھنڈا پور جو آئے ہیں وہ ایک سیاست میں ایک ایسا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیشرفت تھی جس سے ایک امید ہو سکتی تھی کہ اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ تناو کم ہوگا یا سیاست سیاست کر کے کی جائے گی لیکن اس قسم کے اناسر جس پارٹی میں ہو ان سے یہ امید رکھنی کہ وہ سیاست کریں گے آپ کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست کریں گے کچھ طور پر سیاست ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈلیس کہ ایک چیز کا سر ہی نہیں ہے بغیر سر کے جو ہے ایک تن جو ہے وہ گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے وہ سیر کے سیر کریں کہ زیرہ لائلن دینے کسی کے زیرہ لائلن دینے ایک تو یہ کازک اس میں کن اناسر کا حال ہے وہ دوسرا حکومت اس کا کسی ہے ایک پر جو سارو پھاری اس کے خلاف جو کیا اجزامت کرنے جا رہے ہیں دیکھیں دہشتگردی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے افغان سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے اور وہاں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دیفنیٹلی دیفنیٹلی جو یہاں پہ آکے ان کو یہاں بھی پناہ گائیں جو ہیں مجسر ہے اور یہ لوگ جو ہے شہدہ کے خون کی جو توہین کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہی لوگ جو ہیں اس بات میں دہشتگرد وہاں سے جو آتے ہیں ان کو یہی پناہ دے رہے ہیں یہی پناہ گائیں ان کو مجسر کر رہے ہیں اس وقت جو ہے جو جو بورڈر ہے اس کا کے پی کا اور گروشستان کا اس پہ جہاں افغانستان کا ساتھ سرحد لگتی ہے وہاں سے بے شمار جو ہے دہشتگرد آ رہے ہیں مارے بھی جا رہے ہیں پکڑے بھی جا رہے ہیں ڈسپوز آف بھی ہو رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے تشکیلیں جو ہیں جو تشکیل کہتے ہیں وہاں سے جو آتی ہیں پارٹی آتی ہے وہ پہنچ جاتی ہیں اور اس وقت کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے سوٹ کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت دہشتگردی ہو رہی ہے اب لستان میں بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے صوبوں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پہ جو رہتے ہیں ان سب کو محفوظ رکھے اور باقی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں پنجاب اور سندھ بھی ہمارے شہر محفوظ رہیں ہمارے گاؤں محفوظ رہے ہیں لیکن ان میں ضرور کوئی رابطہ ہے جو لوگ دہشتگردی میں لڑتے لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے مطلق اس قسم کے جو ریمارکس دیتے ہیں ان کا اور دہشتگردوں کا ضرور کوئی رابطہ ہے دہشتگردی کے لہر آئی ہے اس میں یہ لوگ جہاں پہ آکے ٹھکتے ہیں کوئی سہولتکار بھی ٹریس ہوئے ہیں جہاں پہ آکے یہ رہتے ہیں جن کے پاس رہتے ہیں اور بلکہ وہاں بھی جو افغانستان میں بھی جو ان کی پناہ گائیں ہیں ان کا ہمیں علم ہے اور ہم ان کا بھی جو ہے اس کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان اکومت کے سامنے ہم نے یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا ہوا ہے افغان اکومت جو ہے ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندوں کو ڈپورٹ نہ کیے جائے پاکستان ایک سوورن ملک ہے ایک خود مختار ملک ہے وہاں پہ آکے پانچنا چھے چھے لاکھ آٹھ اٹھ لاکھ جو ہے کسی اور ملک کے شہری جو ہے بغیر کسی کاغذ کے آکے رہیں یہ تو نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا دنیا کے کس ملک میں جو ہے اس طرح بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے نہ کاغذ ہے نہ کچھ ہے اور آکے آپ جو ہے ہر شہر کے اندر جو ہے آپ کچھ نہ کسی چیز کے اوپر آکے جو ہے وہ قبضہ کر لیں یہ یہ نہیں ہوگا یہ موسٹ ویلکم جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں ویلڈ کاغذات ہیں پاسفورٹ پہ جو لوگ آتے ہیں ویزے پہ لوگ جاتے ہیں ہمارے بھائی ہیں افکانی ضرور آئیں لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی میرا مطلب ہے کہنا نے وہ اپنا ویڑا بنایا تھا جس لئے مرضی مو چکے تھے آگے پاکستانی آگے بھائے گئے جس لئے مرضی مو چکے تھے یہ نہیں ہوگا یہاں پہ پوری جو ہے جس طرح ساری دنیا میں دیکھیں ایران کی سراد ملتی ہے ان سے لاجکستان کی سراد ملتی ہے ان سے ہماری اور اور ملکوں کی سراد ملتی ہے چین کی سراد ملتی ہے ان سے عزوستان کی سراد ملتی ہے کون سے ملک میں اس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے جس طرح پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے صرف اس لئے کہ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں اور یہاں پہ ان کو پناہ گائیں پروائیڈ کرنے والے ان کو سہولتکاری ان کی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں یہ پلینڈ ہے کوئی لا تلقی نہیں ہے ان کے سب کے تلق ہیں یہ بالکل پلینڈ ہے وہاں بھی ان کے رابطے ہیں اور وہ دیکھیں میں فرم بلیور ہوں اس بات کا جن لوگوں نے پاکستانی پاسپورٹ چھوڑ کے امریکی شہریت افتیار کر لی ہے کوئی بھی ہے جن کے پاس صرف سورس پاسپورٹ ہے اور پاکستان کا شہریت ہے پاکستان کے شہریت جو ہے اس نے سنگل رکھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کو لازمی طور پر فقیت ہونی چاہیے کچھ شہریت جس نے پاکستان کی پاسپورٹ میرا مطلب ہے کہ آتے ہیں یہ جو لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں یہ آتے ہیں ماں باپ فوت ہوتا ہے تو جاہیدہ دا ہم انہوں نے آئے ہیں دینے انہوں نے پراہ پہنے ہیں نال جڑے آتے رہے ہیں دیکھ انہوں نے نال دینے اور پھر جاہیدہ جو وصول کرتے ہیں جو بھی وصول ہی کرتے ہیں پھر واپسے لے جاتے ہیں اور وہاں بے پاکستان کے خلاف جو مظاہرے کرتے ہیں ان میں کتنے کے پیچھے جو ہے کونسی طاقتیں ہیں ہمارے سرادبار والے دشمن ہیں ڈیریکٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے سارے سب کے تانے بانے جو ہے وہاں پہ ملتے ہیں اندوستان سے ملتے ہیں باجہ صاحب سوشل ہیڈیا پہ بانی بیٹی ای کا جو آئی ایم ایس کی باہل مظاہرے ہوئے اس کو انہوں نے دیکھا رہا ہے اس کے لابے اس کے لابے سپریم پورٹ جانے کا انہوں نے دیکھا ہے اور سینٹ کے لئے تحابہ دونے جا رہے ہیں سینٹ کے لیکشن تو ابھی انہوں نے خود لڑا ہے یہ جو ابھی سینٹ کے لیکشن ہوئے ہیں یہ لڑا ہے انہوں نے ان کا کینڈیڈ تھا سینٹ کے لیکشن میں میں فکس میں کھیڑ دے پہنے یا اپنے والے اپنے والے میچ فکس ہی کھیڑ دے رہے ہیں تو انہوں نے بھی کٹنے دے اگر ان کے بقول میچ فکس ہے تو کیوں کھیل رہے ہیں تیکھیں یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پیشلے جنرل الیکشن کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں سوی کر کا الیکشن ہوئے ہیں یہ بہت اللیکشن ہوئے ہیں وزیراعظم کا الیکشن ہوئے ہیں وزیراعظم کے الیکشن میں بھی ان کا کینڈیڈ تھا پھر کیوں اس میں جو ہے اپنے بیٹسمن یا بالر بیجتے ہیں ایک فکس میچ میں کیوں بیجتے ہیں بھرمایہ وکڈا نے دوماں پاسے دینا ایک کو پاس ایک اٹھو بھرمایہ صاحب یہ جو دہشت کردوں کا سہولتکار جو کیس کی گئے ہیں دہشت کرد تو مارے جاتے ہیں لیکن سہولتکار جو ہے اگر چہرہ بینقاج کیا جائے گا تو یہ عوام میں زیادہ اچھے نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ کیا جاتے ہیں بلکل بلکل شہی بات کہی ہے آپ نے کہ یہ اس قسم کے اناثر جو ہیں دیکھیں ultimate قربانی جو ہوتی ہیں انسانوں کے لئے زندگی میں سب سے بڑی قربانی جو ہے جان ہوتی ہے اور جو بندہ اپنے وطن کے لئے جان قربان کر دے میں سمعتا ہوں کہ آپ کے جتنے مرضی بھی اختلافات ہوں اس کی توقیر اور تعظیم جو ہے کٹنی آپ پر لازم ہے لازم ہے اگر آپ پاکستان کی اگر آپ اس کی تعمیت عظیم اور توقیر نہیں کرتے آپ پاکستان نہیں ہو میرے میرے لئے بلکل یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے کوئی گریئے ایریا نہیں سیلکورٹ صاحب ملاحظہ کر رہے ہیں وزیر دفاع خاجہ محمد آصف نیس کانفرنس کر رہے ہیں